اسلام علیکم میں ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے تو آج کی یہ جو ہے سہری اس میں میں لیا ہے آلو کا پراتھا ساتھ میں تھوڑی سی دلیم ایکشلی نا ہم لیٹ ہو جاتے ہیں ہوتا ہے نا کہ آپ نے علام لگایا ہوتا ہے سٹارٹنگ کے ڈیز میں ٹینشن سے نین نہیں آ رہی ہوتی اور گریجولی نا آپ کی نین ایسی ہوتی ہے کہ رات کو نہیں آتی اور سہری کی ٹائم پکی ہوتی رہتی ہے خیر جلدی علی میں سہری بنا لی تھی اور سہری کر بھی لی تھی میں نے کہا کہ دلیم کھا لیتے ہیں پراتھے کے ساتھ میں نے گلتی کی تھی پھر میں پورا دن تنگ ہوتی رہی تھی کیونکہ ویسے ہی آلو والا پراتھا سپائسی تو نہیں ہوتا بات دلیم تھوڑی سپائسی تھی بر اینیویز کھانی تو تھی کیونکہ دلیم کونٹیٹی میں تھوڑی زیادہ بن گئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ویسٹ ہو جائے میری بس چاہتی تھی کہ ہم اسے کھا بھی کہ ختم کر لیں تو آج میں نے جانا تھا بزار تو میں اپنی ساتھوں کو لے کے چلی گئے بزار یہ مانکہ ویٹر کا بزار ہے اور مجھے نا اکیلے بزار میں جانے میں ہیڈیشن ہوتی ہے ویسے تو میں سعودی آر میں بھی کبھی اکیلے بزار نہیں گئی پنڈی میں بھی کوئی نوکہ میں ساتھ ہوتا ہے بات یہاں پہ نا ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو بزار کا ایڈیا ہو ابھی تک مجھے آرٹ میں ہی نے ہونے والے یہ ہو چکے بات میں کبھی ایک کھیلے بزار برکل ایسے نہیں گئی اور پورا بزار آخر میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے تو کچھ رستے مجھے اچھے سے یاد ہو گئے شاپس بھی یاد ہو گئی ہیں تو بس کچھ بیسیک سی چیزیں لینی تھی مجھے نا اپنی بیٹی کے لیے شوز لینے تھے گھر پر پہنے کے سلیپلز ڈائپ تو یہاں پر نے سب شاپس وغیرہ مکس ہوتی ایک سیٹ پر بٹنوں کی شاپ دوسری سیٹ پر کپٹوں کی ہے تو ادھر ہی سامنے لیسز کی شاپ کچھ یہ پلاسٹک کے جیسے بچوں کی ٹائز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے کھوکے کہتے ہیں یہاں پر اس طرح کے کھوکوں پر نا یہ کچھ بیگز لٹکے ہوئے تھے چوریاں وغیرہ تھی کچھ بیگ اچھی کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں ساتھ یہاں پر دوپٹوں کی شاپ تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو نا ایک مینی ویزرٹ کرا دیتے ہیں ہمارے بزار کا تو یہاں پر دیکھیں پلاسٹک کی جوٹیاں جو کافی اچھی لگ رہی تھی بٹی ہے کہ بہبا جو جوٹیاں میں سوری آپ سے لے کے آئی تھی وہ ابھی تک نہیں خراب ہوئی بھٹی تاکہ میں دوسری لوں تو اس لئے میں دوسری لیں بٹ میں نے کہا چلیں میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہاں پر میں آگئی تھی کارمنٹس کی شاپ پر یہاں پر فینسی کیجوال ہر قسم کے ڈریسز ہیں آپ گھر پر بھی پہن سکتے ہیں اید کی نئی کلیکشن بھی آگئی ہے اس سائٹ پر آپ دیکھیں یہ سارے نا پارٹی ویرز ہیں اور دوسری سائٹ پر لون کورڈن وغیرہ آکے تھے تو مجھے بیسیکلی جو میرے ساتھ میری چاچو کی بیٹی میری قزن ہے ساتھ میں ننڈ کی بیٹی ہے جو میری بھانجی بھی لگتی ہے تو اس کے ڈریس لینی تھی ایدی کے طور پر تو اس کی میں ایدی باسکٹ بھی بنانی تھی باسکٹ بھی تو خیر بن گئی تھی بے آپ سے بعد میں شیئر کروں گی جب اید نزدیک ہوگی تو یہاں پہ میں ساتھ میں زمل کے بھی دیکھ رہی تھی بڑے بڑے سائزز کے تھے اور زمل نے نارملی یہ شلوار کمیز فراؤک سیتی زیادہ پہنی نہیں ہے کیونکہ سردیوں میں تو ویسے بچے ہوڑیز وغیرہ پہنتے ہیں اس وجہ سے تو اب اسے جب میں آتے ہیں تو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے تھوڑا اوڈ لگتا ہے پھر یہ کہ یوز ٹو ہو جائے گی گرمی ہو پر تو ہر ایسے کپڑی پہن تا پھر میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کتنی پیاری پیاری سی جو مہندی کی ہوتی ہے یہ ڈیکوریٹڈ باسکٹ وغیرہ وہ رکھی ہوئی تھی اس کے بعد ہم یہاں پہ آگئے تھے شاپ پہ میں فرس ٹائم آئی تھی یہاں پہ کافی اچھی چھوڑیاں تھی چھوڑیاں تھی بہت سائے نیو کلیکشن بھی آئی تھی اب مجھتا ہے کہ میں نے جو ہاتھ میں چھوڑیاں پہنی ہوئی جو آپ نے ایک سر ویڈیوز میں بھی دیکھی ہوں گی وہ چھوڑیاں میں جب آئی تھی سعودی رب سے تب دی تھی انہیں بھی ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے مجھے اس طرح کی چھوڑیاں اچھی لگتی ہیں یا نہ تو میٹل کی ہیں نہ ہی کانچ کی ہیں ای تنک پلاسٹک ٹائپ کی ہیں یا گھنڈے کی ہیں ایسا کچھ ہے بہت اچھی ہے ایسی مجھے یہاں پہ نہیں ملی تھی خیر مجھے اپنی کزن کے لیے جو چھوڑیاں نے نہیں تھی نہ میں نے وہ یہاں سے چوز کی پھر یہاں پہ میں جو اس طرح سے کھلی بھی چھوڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ رہی تھی کچھ اس میں ویلوٹ کی تھی ان کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ویلوٹ ادھر جاتی ہے یا پھر ان کا جو کلر فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ڈیلی یوز میں انہیں ویر نہیں کر سکتے ہیں یہ باری کافی اچھی تھی تو امی جو دیکھ رہی تھی باٹ ان کو یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ہڈی ہے تو اگر وہ خود گھر میں آکے پہنے گی تو چھوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ پریفیر کرتی ہیں کہ جو آتی ہیں گھروں میں ہوتی ہیں کچھ لیڈیز آتی ہیں گھر میں آکے چھوڑیاں پہنا رہی تھی ہیں یہاں پہ انہیں شاید چھوڑیاں باری کچھ کہتے ہیں اس طرح سے تو خیر یہاں پہ میں جوڑی بھی دیکھ رہی تھی جوڑی مجھے بلکو بھی اپنے چوئس کی نہیں لگی تھی پر اچھی تھی رنگز وغیرہ بٹ میں یہ سب رنگز نہیں پہنٹی ایک دو میں نے دیکھے رکھی ہوئی ہیں یہ رنگز میں پس بہت اندر پڑے پڑے خراب ہو رہے تھے بٹ مجھے یہاں پہ لائلک کلر کے نظر نہیں آ رہے تھے مجھے لائلک کلر کے جائے تھے پھر بھائی نے کہا کہ یہ سامنے بھی جو ڈسپلے پہ آپ کی جوری نظر آ رہی ہے آپ اس کو بھی فلم کر لیں تو میں نے وہ بھی کر لی اس کے بعد شاپنگ سے کھپنے کے بعد ہم آ گئے تھے اور کھپنے کے لیے وہ کرنی تھی ہم نے گروسری بچوں کے لیے کچھ بیسک سی چیزیں چاہیے ہوتے جب تک بیل ہوتا تب تک یہ ویڈیو میں نے بنا لی تھی اور یہاں سے بچوں کے میں نے سپر کریسپ کے جو سلانٹیز ٹائپ ہوتے ہیں وہ لیے تھے کون کلز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتے ہیں یہاں پہ ساری امپورٹر چیزیں ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں نیوٹیلا یہاں پہ چھوٹا سا ہے نا وہ آئی تنگ سیونٹین یا ایٹین ہنڈرڈ کا ملتا ہے یہ ہنی ہے یہ بھی یہ لوکل ہے بھٹ پھر بھی یہ ہز ایٹیلا جو ہے تقریبا 11 ہنڈرڈ کا یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ ٹین والے جو فوٹس ہوتے ہیں وہ ہیں یہاں پہ پیزا سوس ہے یہاں پہ فیرو روشر بھی ہے سب کی فیویٹ ہے بھٹ آؤٹ آف ریچ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہاں کی چوکلیٹس کا ٹیسٹ وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ایسا لگتے جسے پرانی ہیں یا گرمیوں میں آتی ہیں تو فریز نہیں کرتے یا فریز میں نہیں رکھتے تو ان کا ٹیسٹ اوڑا عجیب سا ہوتا ہے تو گھر آنے کے بعد میں نے کہا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ سا بناتے ہیں ڈیلی نے بہت اتا فرائیڈ چیزیں کھا کے بندہ تھک جاتا ہے تو میں نے کہا چلیں آج بناتے ہیں چنے والے چنہ چکن اور آلو ملاک کے پلاو بنا لیتے ہیں کیونکہ شایان نے مجھ سے ایک دن پہلے فرمائش کی تھی مامو مجھے دہی اور چاول کھانے تو کون چاول کون سے اسے پلاو یا بریانی اچھی لگتی ہے بریانی جتنی بھی سپائسی بنالوں اسے دہی ڈال کے لئے تو وہ خوشی سے کھا لیتا ہے تو بس بچے فرمائش کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچے گھر کی چیزیں کھائیں الحمدللہ موسٹی وہ گھر کی بنی چیزیں ہی کھاتے انہیں بار کی چیزیں اتنی زیادہ پسند نہیں جیسے سعودیہ میں وہ کرتے تھے ابھی دکھ کر ان کی حابیٹس پیسے ہی ہیں تو یہ جو پلاو ہم نورمالی بناتے ہیں اسی طرح سے میں نے بنا دیا جنجر گارلک انین براؤن ہونے کے بعد میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا پھر اس میں چکن ایڈ کر دی چکن کے جس ونگز بگایا تھے جیسے ہم نورمالی میں جب چکن بریانی وغیرہ بناتی ہوں یا کوئی سالن بناتی ہوں تو اس میں ونگز اور یہ سب چیزیں بعض دفعہ میں ایڈ نہیں کرتی تو وہ والی چکن ہے میں ایک ساٹھ پر رکھتے تھے بعد میں سوپ وغیرہ کے لیے یا اس طرح کبھی بھلاو بنانا ہو تو وہ میں نے بنا لیا چکن کھانی نہیں ہوتی ہے ہم بڑوں نہیں کھانی ہوتی ہے تو بس میں نے کہا ایک ایک دو دو جو ہوتے ہیں چکن پیسز وہ آ جائیں گے اس کے بعد نورمالی جو اس میں سپائسیز ہوتے ہیں تو میں ایڈ کر لوں گی نمک میں چھل دی اور تھوڑا سا بریانی مسالہ میرے پاس پیسا با پڑا تھا پیسا با اس لیے کہ جو بریانی مسال ہڑی آتا ہے اس میں آپ کو پتا ہوگا الائچیاں وغیرہ یا کالی میرچ لونگیں اگر آ جاتی نمو میں کھاتے بھی کسی کو میرے گھر میں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو میں ہمیشہ اس کو گرائنٹ کر لیتی ہوں مزید اسے فائنلی پیس لیتی ہوں تاکہ نا کوئی مسئلہ نہ ہو پھر یہاں بھی میں دو میڈیم سائز کی ٹومیٹوز ایڈ کر لیے تھے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ کے شکرنے بھی گلنا ہے آلو بھی بڑے بڑے کار لیے تھے بس چھنے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے جو چھوٹا میرا بیٹا اس کو چھنے والی چاول بہت پسند ہیں اور آلو بھی ہم بڑوں کے لیے ڈال لیتے ہیں سب کو اچھا لگتے ہیں چھوٹے بچوں کو کھار اتنے نہیں بس انہیں چاولوں سے غرض ہوتی ہے چاول ہوں وہ بھی نہیں کھاتے ہیں تو بچوں کے تھوڑے بہت نخرے اٹھانے پڑتے ہیں بٹ یہ ہے کہ انہیں ہلڈی کھلائیں گھر کا کھلائیں تو آپ خود بھی سٹسفائیڈ رہتے ہیں یہاں انہیں ساتھ میں چھنے بھی ڈال دیا آلو بھی ڈال دیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا جب انسالہ بھون گیا تھا تاکہ جو ہے ہمارے چھنے آلو یہ سب چیزیں اچھے سے مزید گل جائیں چینے ویسے اچھے سے گلے ہوئے تھے پھر یہاں پہ چاول بھی گوئے ہوئے تھے میں تقریباً تیس سے پینتیس منٹ ہو گئے چاولوں کو بھی گوئے ہوئے پھر میں نے ایڈ کر دیا تھے میں نے سب ایک کیلو چاول بنائے تھے جو دو دن ہمارے کھل چل جانے تھے کیونکہ بچے انہیں موسٹلی کھانا تو ہم بڑھونے تو روزہ رکھا ہوتا ہے اور افتاری کے بعد آپ کو بتا ہی ہوگا کہ اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا جو ہمارے دلیم ہیں وہ بھی مرگر دو تین چار دن بچی پڑی رہی ہے اب ایسی چیزیں ڈیر ٹائم تو آپ کھا نہیں سکتے رات میں کوئی کتنا ہی کھائے گا بس پانی پی لیتے ہیں اور ساری جو نرجی ہوتی ہیں وہ ختم خیر یہاں پہ چاولوں کو میں نے رکھ دیا تھا دم آنے لگا تھا تو ہم یہاں پہ دم پہ لگا لوں گی چاولوں کو تو چاول ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اچھے سے دھویں نہیں کر رہے تھے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ صحیح سے پکے بھی ہوں گے نہیں بچے ہم دل پک گئے تھے یہ ہے ہماری افتار کی تو چاپا کوڑے ہم نے کونٹی میں تھوڑے سے کم بنائے تھے جو سامنے آپ کو لیفٹ سائٹ پر ٹکیا نظر آ رہی وہ ہمارے پڑوز سے آ گئی تھی تو ہمارے پاس چاول بھی ہو گئے تھے ساتھ میں چکن کٹلٹس بھی ہو گئی تھی چٹنی بھی ہم نے چاولوں کے ساتھ یہی کھانی تھی تھوڑے سے سموسے رول تھے اور میرا لیمو پانی تھا جو بلکل بھی سویٹنڈ نہیں ہوتا افتاری و چراوی کے بعد میرے میرے حضبن آگے تھے کہ ہاں پہ کلفی کے سٹال پر جو ہمارے گھر کے قریب لگا ہے دو تین دن پہلے ملتانی سپیشل کلفی ہم نے کھائی تھی کلفی انجوائی کر لیا تھا تو میرے آج کی ویڈیو یہی پینڈ ہوتی ہے امیرے کہ آپ کو چلگی ہوگی ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کلفی اللہ حافظ